یہ کہانی دو ایسی لڑکیوں کی اوپر آداریت ہے جو پیسوں کے لیے رات کو ہوتل میں جاتی ہے تتہاں وہاں لوگوں کے ساتھ ultimate ہوتی ہیں explainer misias present کر رائک ہولی ووڈ مووی جس کا نام جھولا ہے تو مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جھولا ہے یہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہے یہ ایک گھوٹر لینے جاتی ہے جہاں ایک لڑکی سے کہتی ہے کہ میرا تو تمہارے جیسا فگر ہونا چاہیے پھر سٹیفنی جھولا سے کہتی ہے کہ آج رات دانس کرنے چلیں تمہیں وہاں سے اچھے کھاسے پیسے مل جائیں گے رات کو یہ دونوں فادوڈ دانس کرتی ہیں جہاں سے انہیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں جھولا اگلے دن گھر آ کر دانس کی پریکٹیس کرتی ہے پھر جھولا کو سٹیفنی کا میسیج آتا ہے سٹیفنی کہتی ہے کہ میرے ساتھ فلوریڈا نام کی ایک جگہ چلو جہاں دانس کر کے ہم پیسے کمائیں گے جھولا ہاں کر دیتی ہے اگلے دن جھولا ریڈی ہو کر نکل جاتی ہے پھر سٹیفنی کی گاڑی آتی ہے جس میں جھولا دیکھتی ہے کہ ایک کالا بھینسہ بیٹھا ہے اور ایک اس کا دوست ہے گاڑی چلتی ہے راستے میں یہ لوگ کچھ گانوں پر گاڑی میں ہی بکلول کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ اپنے روم پر پہنچ جاتے ہیں وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ پورا روم بدبو مار رہا ہے جھولا کہتی ہے کہ ایسا تو میں میرا باتروم بھی نہ رکھوں سٹیفنی کہتی ہے کہ ہمیں کونسا یا رکنا ہے رات کو ہمیں تو ڈانس کرنے کے لیے چلے جائیں گے رات ہوتی ہے اور وہ ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو ڈانس کرنا تھا جہاں پر اور بھی لڑکیاں تھی ان میں ایک باون گز کے پلاتوں اور چھپن انچ کے گوباروں والی عورت بھی تھی جو سبی سے پراثنہ کروا رہی تھی پراثنہ یہ تھی کہ کہے بھگوان آج آپ اپنے سب سے بیسٹ لڑکے بھیجیے ایسے لڑکے جو مالا مال ہوں ایسے لڑکے جو امیر ہوں جن کے پاس پیسوں کی علمہاری بھری ہو پیسوں کے ساتھ ساتھ ان کا نونو بھی بڑھا ہو بھیجیے پربوب بھیجیے مجھے نہیں لگتا اس کے چھپن انچ کے گوباروں کا سائز دیکھ کر کوئی بھی اس کی لے گا کیونکہ یہ بوڑی ہو چکی تھی پھر جھولا اور سٹیفنی ناچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور خوب ناچتی ہیں سٹیفنی جھولا سے کہتی ہے کہ ایک لڑکا تمہارے کوئے کی گہرائی نابنا چاہتا ہے جھولا کہتی ہے کہ نہیں میں میرے کوئے کا پانی کسی اور کو نہیں پینے دوں گی گاڑے میں آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ کالے بھینسے نیہولے بلیک پیس پر ایڈ کر دیا ہے بلیک پیس کا مطلب پیسے لے کر دوسروں کی اچھا پوری کرنا ہے آپ سمجھی گئے ہوں گے جھولا کہتی ہے کہ یہ مجھے کام نہیں کرنا بھینسا وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے وہ اسے بلیک میل کر کے واپس بٹھا لیتا ہے ان دونوں کو کمرے میں لے جائے جاتا ہے جہاں وہ مردوں کے ساتھ ڈیل کرنے والی تھی جھولا منع کر دیتی ہے تو سٹیفنی کہتی ہے کہ صرف تم دیکھتی رہنا جو کرنا ہے میں کر لوں گی اس کے بہت وہاں ایک پیاس آتا ہے جسے سفید پانی کی لط لگی تھی وہ سٹیفنی کے ساتھ جلم جھولا کھلتا ہے اور اسے ڈیڑھ سو ڈولر دے کر چلا جاتا ہے جھولا کہتی ہے کہ صرف ڈیڑھ سو ڈولر بس اتنے ہی میں تو چوتڑوں دکھا کر اتنے لے لوں پھر جھولا اس کی فوٹو کھیجتی ہے تطہ فیزک پیز بنا کر ڈال دیتی ہے اور ریٹ پانسو ڈولر لکھ دیتی ہے پھر جھولا کا آئیڈیا کمال کر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بندوں کی لائن لگ جاتی ہے صبح بہنسہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے کمائے وہ بھی صرف ایک رات میں سٹیفنی سارے بات بتا دے دی ہے بہنسہ جھولا پر خوش ہو جاتا ہے اگلے دن جھولا نیچے پل کے پاس بیٹھی تھی تب وہاں بہنسہ آتا ہے جھولا کو اوپر چننے کو کہتا ہے جھولا مناغر دیتی ہے وہ اسے دھمکاتا ہے اور وہاں سے لے جاتا ہے پھر سٹیفنی کا دوست سٹیفنی کے سارے راج فیض اوپر کھول دیتا ہے پھر انٹری ہوتی ہے خالے بھینسے اور ایک عورت کی جو کی موٹی تھی اتنی موٹی کہ وہ چلتی تو دھرتی ہلنے لگتی وہ سٹیفنی کی دوست تھی اور اس دوست پر گن تان دیتی ہے سٹیفنی کے دوست کی فٹ کے چار سے چونسٹ ہو جاتی ہے کلوہ کہتا ہے کہ میرا نام بتا وہ کہتا ہے کہ تیرا نام ہوتیا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے پھر کلوہ جھولا کے پاس آتا ہے اور اسے ایک گن دے کر چلا جاتا ہے پھر وہ دونوں ریڈی ہوتی ہیں اور ڈیل پر چلی جاتی ہیں وہ اندر جا کر دیکھتی ہیں کہ پانچ مرد بیٹھے ہیں جنہیں صرف ایک ہی لڑکی کی لینی تھی آپ سوچو ایک لڑکی اور پانچ لڑکے سٹیفنی تیار ہو جاتی ہے اور ایلٹی میٹ کر کے وہاں سے چلی آتی ہے اگلی ڈیل میں وہ ایک ہوتل میں جاتے ہیں جہاں سٹیفنی کو روم میں ایک نیپ کر لیتے ہیں جھولا وہاں کلوے کو بل بلاتی ہے وہ گن لے کر داؤد بن کے آتا ہے اگلے بندے دو ہوتے ہیں جن کے پاس بارہ بور والی گن ہوتی ہے بھینسی کے وہیں بیٹھ جاتا ہے اور فٹ کے چار سے چو سٹ ہو جاتی ہے بھینسی کا دماغ وہاں پر کام کر جاتا ہے اور وہ پیسے اور جھولا کو دینے کی بات کرتا ہے وہ گنڈا جھولا کے شریر کو ہاتھ سے ٹچ کر کے چیک کرتا ہے اتنے میں بھینسی وہ گن نکال لیتا ہے جو اس نے جھولا کو دی تھی اور وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں گھر آگر وہ بھینسی جھولا کو بھی گھر جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور اس کی ٹکٹ بھی بکنگ کروا دیتا ہے اب یہ آگے سے گلت کام نہیں کرے گا اور یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے آئی ہو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کر دینا چینل پر اگر پہلے بار ویزٹ کر رہو تو چینل کو سبسکرائب کر نوٹ ٹی بے قسم بیل آئیکن کو ضرور سے پرس کر دینا ہینکیو